ٹنڈوالا یار روز ایک خاتون کو غلط انجیکشن لگا دیا گیا جس کے سبب کامل خاص خیلی جہاں بک ہو گئی ان کے قتل کا مقدمہ ایم ایس سیول اسبتال پر درج ہونا چاہیے اور جلد سیول اسبتال کا دورہ کروں گا واقعے کا نوٹی صوبائی وزیر صحت اور سیکرٹری صحت کو لینا چاہیے سیول اسبتال میں عملہ تو ہے نہیں ہاں سبتال میں خاک روب اور نائب قاسد انسانوں کو انجیکشن لگاتے ہیں سندھ میں صحت کے تمام ادارے تباہ ہو چکے سندھ میں اربوں روپے کا بچٹ ہونے کے سبب سیرف ریفر سینٹر میں تبدیل ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹنڈوالا یار کے بس ٹریمینل میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی اور بہت جلد کرپشن کرنے والے جیل کی سلاحوں کے پیش چھے ہوں گے انہوں نے پی ٹی آئی ٹنڈوالا یار کے ذمہ داروں کو ہدایت کی کہ وہ جلیوری کے دوران غلط انجیکشن لگنے کے سبب جانبک ہونے والی خاتون کا قتل کا مقدمہ درش کرائینے میں متاثرہ خاند کی ہر ممکن مدد کی جائے اس موقع پر تحریک انصافت انڈوالا یار کے رانما علی محمد کاشیف قائم خانی بھی موجود تھے جب اس کا بی پی لو تھا تی سو چالیس تھا تو ریفر کیوں کہ ایمبولینس بھی نہیں ہے پورے بڑے اربوں روپے کا بجٹ کے باوجود جو ہے یہ ہسپتالوں میں ریفر کر دیا جاتا ہے بڑا افسوسناک واقع ہے اور کچھ یار سے پہلے ایک پیپل پارٹی کے اپنے ایک لیڈر کو ایک میرزد صاحب تو اس کو غلط انجیکشن لگا دیا تھا وہ بچارے پورٹ میں اندر گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ حسین میں تربیلی آئے گی یہ ہسپتالوں کا معاملات کو ٹھیک کریں گے اور جن لوگوں نے یہاں مجھے پتہ ایک ڈسپینسر ہے پتہ نہیں کھلرک ہے اس کو ٹھیکے پہ ہسپتال دیا ہوا ہے یہ تمام لوگیں ڈیپ میں جائیں گے جیل میں جائیں گے ہمیں تو کوئی معافی نہیں دلائے گا انشاءاللہ سر دوسری بات یہ ہے ٹنڈو لائیار میں محترمہ بنظیر بھٹو شہید صاحبہ کے نام سے بس ٹرمینل بنایا گیا تھا وہ بننے سے پہلے ہی گر گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کتوں کا جو آدھا رہا ہے یہاں پہ موسپل کمیٹی ٹنڈو لائیار میں اس میں یہاں پہ مرزیز کا جو پیش مام اس کو بھی ڈسکی ہے لیکن ابھی تک کسی کسی کا کوئی نہیں ہے ایک تو فرس ٹرمینل کا بہت بڑا کیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے پردہ نشین سامنے آئیں گے بہت سارے لوگ جو ہے بڑے بڑے لیڈر یہاں کے اس کرپشن کے کیس میں پکڑے جائیں گے انشاءاللہ میں کہتا ہوں ہم نے اب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لے کرپشن پر ایکشن لے اب بات یہ کتے کی آپ نے کیا بات دی ہے کتے تو پورے سندھ میں کتوں کے حوالے ہو چکے ہیں لاکھوں من لوگوں سندھ میں لوگ کتے کٹ رہے ہیں اور ہمجھے بیکسین نہیں مل رہے ہیں یہاں بھی بیکسین نہیں ہے چھو یہ کہ انشاءاللہ اس سندھ کو کتوں سے آپ کو کتے نجاب دلانے پڑے ہیں